اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیدا حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل فیدا حسین 99 دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دان کی فصل میں منجر میں دانہ خالی رہنے کی کیا وجوہات ہیں اور اس کے علاوہ چالیس دن کے بعد سپیشلی ہمیں پانی کی مینجمنٹہ کس انداز سے کرنی چاہیے سپیشلی آخری پانی جو ہے وہ ہمیں کس وقت لگانا چاہیے اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات شروع کریں جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارا چینل سسپرائب کر لیں تاکہ ذرا سے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ سکے دوستو اگر ہم بات کر رہے ہیں شارٹ ٹائم وریٹیز کی جن میں 1692 اور 1509 ہیں سپیشلی ان کے جو گوب ہے وہ تقریباً 35 سے 40 دن پر سٹارٹ ہو جاتی ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے پہلے پہلے ہمیں اس کی جو خوراک ہے وہ مکمل کر لینی چاہیے خوراک میں زنک ہے سلفر ہے یوریا ہے یا جو بھی چیز آپ لگانا چاہ رہے ہیں اپنی فصل کو وہ آپ 40 دن سے پہلے پہلے پوری کر لیں اس کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گرمی جو ہے وہ دوبارہ سے شدہ سے آ رہی ہے آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ میں ایک ویزٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بنانے کے لئے صرف یہاں پہ کھڑا وہاں ہوں اور اس وقت میری جو کپڑے ہیں وہ پسینے میں شرابور ہو چکے ہیں اتنی زیادہ گرمی زہری طور پر فصلوں پر بھی ایفیکٹ کرتی ہے اور جب ٹمپریچر بڑھتا ہے تو ان دی اینڈ جو ہمارا دانا ہے وہ خالی رہنے کے چانسز جو ہیں وہ باٹ جاتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے جو پرفیکٹ چیز ہے وہ ہے بائیو سٹیمولینٹ بائیو سٹیمولینٹ ہمیں مارکیٹ میں سے بہت سی کمپنیوں کے مل جائے گا لیکن جو سب سے زیادہ افیکٹو ہے اور جو سب سے زیادہ بہتر کام کر رہا ہے وہ ہے سنجینٹا کا کوانٹس کوانٹس اور عیزہ بیان کا اس سے پہلے میں آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر چکا ہوں یہاں پر بہت سے لوگ جو ہیں وہ کنفیوزن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یار اگر کوانٹس کرنا ہے تو عیزہ بیان کیوں نہ کریں عیزہ بیان بیسیکلی بنی بنی خوراک ہے یہ فوری پودے کو مل جاتی ہے مطلب ہے کہ جیسے ہی آپ نے سپرے کیا یہ فوری پودے کا عیصہ بن جائے گی جبکہ کوانٹس اس کے مقابلے میں تقریباً دس سے بارہ عیزہ کا جو ایک پرڈیکٹ ہے اس میں کیلشم ہے اس میں فاس فورس ہے اس میں نائٹ روجن ہے اس میں دو پرسنٹ امائنو ایسڈ بھی ہیں اس میں پوٹاشیم بھی ہے اور اس میں اور بھی دیگر ایزہ ہیں اگر ہم بات کریں امائنو ایسڈ کی تو اس میں امائنو ایسڈ بوٹ پونٹنڈ ہوتے ہیں مطلب ہے کہ یہ ایسا ایسا پودے کو ملتے رہتے ہیں جبکہ ایزہ بیان میں اس کے مقابلے میں جو امائنو ایسڈ ہیں وہ ازاد آلت میں ہوتے ہیں وہ فوری پودے کو مل جاتے ہیں تو اس لیے اس سٹیج پر کوانٹس کرنے سے دو کام ہوگے پہلا تو یہ کہ انہیں امائنو ایسڈ جو ہیں دو پرسنٹ ہے وہ بونڈنڈ ملیں گے تو ایسا ایسا وہ پودے کو خوراک دیتے رہیں گے جبکہ دوسرا اس کا ایڈوانٹس یہ ہوگا کہ یہ پودے کا ٹمپریچر جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گا جتنا ٹمپریچر جو ہے وہ کنٹرول ہوگا اتنا ہی ان دی اینڈ ہماری منجر کی پرائی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو سکتی ہے اس کے بعد اگر ہم دوسری بات کریں کہ ہمیں پانی کی منجمنٹ کیسے کرنی چاہیے تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جب چالیس دن کی فصل ہو جائے ڈاؤن بھی ہو جائے تو کوئی اتنا عرجوالی بات نہیں ہے کم از کم ساٹھ سے پینسٹھ دن تاک اور یاد رہے میں بات کر رہا ہوں یہ شارٹ ٹائم وریٹیز کی ساٹھ سے پینسٹھ دن تاک اگر آپ کا پانی جو ہے وہ ڈاؤن رہتا ہے جب آپ کی منجر جو ہے وہ باہر نکلنے والی ہوتی ہے تو اس سٹی پر آپ کو پانی جو ہے وہ دوبارہ سے لگانا چاہیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چالیس سے پینسٹھ دن تاک ہم نے پانی لگانا ہی نہیں ہے مطلب ہے کہ پانی لگائیں لیکن فصل آپ کی تر و تر حالت میں بھی رہے گی تو کوئی پریشانی نہیں بنے گی لیکن جب پینسٹھ دن کی فصل ہو جاتی ہے مطلب ہے کہ جب منجر باہر نکلتی ہے اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے پانی کی ہماری فصل کو تو پینسٹھ دن سے لے کر تقریباً پندرہ سے بیس دن تاک پندرہ دن آپ کہہ سکتے ہیں جب آپ کی منجر میں دانہ کی پرائی مکمل نہیں ہوتی اس کے بعد جب دانہ پکنے کا مشروع ہوتا ہے تو اس وقت پانی اگر آپ ڈاؤن کر دیں یا اپنی فصل کو وطر میں رکھیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے جب آپ کی منجر باہر نکل رہی ہے اس وقت آپ کی فصل میں آپ کی منجر پر وزن نہیں ہے آپ پانی اس کو پرپور لگائیں کم از کم دو سے تین اچتاک پانی اس میں ہر وقت کھڑا رہنا چاہیے لیکن جب اس میں دانے کی پرائی ہو جائے گی اس وقت اس کے اوپر وزن آ جائے گا اور پھر آپ اس کو پانی لگائیں گے تو تھوڑی سی ہوا کے ساتھ بھی آپ کی فصل جو ہے اس کو گرنے کا خطرہ ہوگا تو اس لئے آپ کوشش کریں کہ اپنی جو پانی ہے وہ پینسٹھ دن سے لے کر تقریباً پہتر سے ہسی دن تک یعنی کہ یہ دس اور پندرہ دن جب آپ کی منجر میں دانہ مکمل بھرنی جاتا آپ اس میں پانی کی کمی نہ آنے دیں اس کے بعد پکائی کے مرلہ شروع ہوگا تو آپ اس کو الکال کا پانی لگاتے رہیں وطر آلت میں آپ نے فصل کو رکھیں اور جب آپ کا دانہ جو اوپرلی سیڈ میں آپ جانتے ہیں کہ ساب سے پہلے دانے کی پکائی جو ہے وہ منجر کی اوپر واری سیڈ سے شروع ہوتی ہے جب آپ کا پہلا دانہ جو ہے وہ سخت ہو جائے تو اس کے بعد آپ پانی لگانا چھوڑ دیں اور اس کو اسی وطر پر رہنے دیں اور اندی اینڈ آپ کی فصل تیار ہونے تک آپ کا وطر جو ہے وہ انشاءاللہ کامیاب رہے گا تو اس حالت میں آپ کی فصل جو ہے وہ مکمل تیار ہو سکتی ہے اور آپ کی فصل میں انشاءاللہ توس بھی نہیں بنے گی اور دانے کے وزن میں بھی انشاءاللہ فرق نہیں آئے گا مجھے امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو سے بھی انشاءاللہ آپ لازمی فیدہ اٹھائیں گے ہم جلد ہی ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ